وہ جس کے ہاتھ میں چھالے ہیں پیروں میں بیوائی ہے اسی کے دم سے رونک آپ کے بنگلے میں آئی ہے روٹی کتنی مہنی ہے یہ عورت بتائے گی جس نے جسم گروی رکھ کے یہ قیمت چکائی ہے ادم گونڈوی کی یہ نظم جب آپ پڑھتے ہیں اور ان پیروں کو دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ ہمارا دیس وکاس کے رفتار میں کتنے گناہ آگے گیا ہے چالیس سال یا تیس سال پہلے کموں سے کم یہ قویتہ لکھی گئی ہوگی اور ان تیس سالوں کے وکاس کا قدم اتنا بھر آگے بڑھا ہے کہ پورے دیس کا مزدور واسکوڈ ڈگاما ہو گیا ہے اور وہ پورے دیس کی خاک چھان رہا ہے پیدل چل کر اور کھوج رہا ہے بھارت کو جس کو ستر سال پہلے اس کے بزرگوں نے اس کے خاندان کے لوگوں نے اس کے اپنوں نے کھون دے کر آجادی پہی تھی آجادی کے ستر سال بعد یا پیر اسی طرح بیوائی کی اُبھار لے کر آ رہے ہیں جیسے دردسہ آپ نے سالوں پہلے پریمچند کی کہانیوں میں کسی قوی کی قویتاؤں میں دیکھی ہوگی آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ مزدور چل رہے ہیں اور مر رہے ہیں کہیں وہ ٹرین سے کٹ کر مر رہے ہیں کہیں سوئے ہوئے ہیں وہاں ٹرین چل دیتی ہے تو کوئی مزدور اس کا پیر اس کی اچھا پل اتنا گھس چکا ہے کہ وہ بوتلوں کے سہارے پلاسٹک کی بوتلوں کے سہارے چل رہا ہے یہ سب کچھ ہمارے دیس میں ہو رہا ہے اور یہ تب ہو رہا ہے جب دنیا کے سب سے طاقتور پردھان منتریوں میں سے ایک پردھان منتری نریندر موڈی ہمارے پاس ہے ہمارا سینہ چھپپن انچ کا ہے اور ہم نے انہیں جتایا ہے مزدوروں کو کیا للک تھی جب موڈی جیتے تھے جرہا ایک بار اس ویڈیو کو دیکھئے آپ نے دیکھا ریپورٹنگ کرتے ہوئے ہمارے جیسے ہجاروں ہجار پترکاروں نے دو ہجار انیس میں بھی اور دو ہجار چودہ میں بھی مزدوروں کے گھروں سے یہاں للک دیکھی تھی یہاں امید دیکھی تھی موڈی سے اور مزدوروں نے گریبوں نے دیس کے حاسیے پر پڑے لوگوں نے ایک طرف سے اوٹ دیا تھا لیکن اس اوٹ کا مول ان مزدوروں کی جبان سے آپ سنیے ایک سو تین کلومیٹر تھا ڈیوڑھ سو روپے کیرائے لگے پچھتر روپے کیرائے کے ڈیوڑھ سو روپے کیرائے لگے اُدھر بھی ایک دو جگہ کاری ملا اُدھر بھی پیسہ دینے پڑا کہیں پچاس دیا کہیں سو دیا کہیں اسی دیا اس طرح سے پیسہ یہاں مات دیتے آ رہا ہوں کھانے وہ پیسے نہیں ہیں لیکن بڑا کس طرح دے کر گھر جانے کو پڑا یہ مزدور جو آپ کو سڑکوں پر دکھائی دے رہے ہیں ہر روز دکھ رہے ہیں ہر روز آپ کہانیاں سن رہے ہیں کوئی مہلا چلتے چلتے کسی کو بچہ ہو گیا کوئی دو سال کوئی ڈیڑھ سال کوئی چھے مہینے کے بچوں کو لے کر نو نو سو چھے سو آٹھاٹ سو بارہ سو چار ہجار کلومیٹر تک پیدل چل کر آ رہی ہیں ان کسوں سے اب من اوب گیا ہے ایسا لگتا ہے کہ یہ دیس ہمارا دیس نہیں جس کو نرمت کیا گیا تھا جس کو سیچا ہے کھون اور پسینے سے مزدوروں اور کسانوں نے یہ ان کا دیس نہیں ہے بلکہ ان کو کیڑا مکوڑا ہی سمجھا گیا ہے اور سچ کہیں تو آج یہ سمیں بتا رہا ہے پچھلے چالیس دنوں سے دیس کا ہر گریب ہر مزدور ہر کسان ہر بیروزگار یہاں محسوس کر رہا ہے کہ ہمارے دیس کی سنسد سچ میں سور بڑا ہے اگر سور بڑا نہ ہوتی تو کیا ایسا ہوتا کہ جن مزدوروں کے دم پر جن کے کندھے پر جن کے ہاتھوں میں چلی ایٹوں سے یہ سنسدے بنی جن سے گاڑیاں بنی گھوڑے بنے اور سب کو جنہوں نے آباد کیا ہے وہ آج بربادی کے اس کگار پر ہیں جہاں ایسا لگتا ہے کہ مانوتا ہے ہی نہیں ہمارے دیس میں کوئی کانون بیوستہ ہی نہیں ہے اس حالت میں مزدور ہیں کہ آپ کے آنکھوں سے آنسو سوکھ جا رہے ہیں روز وہی کہانیاں پسلے چالیس دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں آخر کتنے آنسو کتنے درد کتنی سمویدن سیلتا کوئی لائے آخر اس بیوستہ کو ہو کیا گیا ہے یا سچ میں کبھی یہ بیوستہ مزدوروں اور کسانوں کی تھی ہی نہیں آم آدمی قصہ میں وہ حالت ہے جو اسطحیتی اور درگتی ان دنوں چل رہے ہیں وہ پورا دیس دیکھ رہا ہے ایسے میں ہم سرکار کو کوسیں کورونا کو کوسیں یا خود قدرت کو کوسیں ہمیں خود سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ ہم آخر دوست کس کو دیں موسیقی